سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم بڑی خوشی محسوس کر رہے ہم ہیں تسا لوگوں کو پہلی دفعہ دیکھیں مہت پنجابی مقررہ ہیں ایتی بردو تو نہیں بولنا ضروری جی میری یہ خوش بختی ہے کیونکہ خطبہ پڑھن تو بعد میں کسی جی ٹی سی نہیں کر دا پھر او دی کرو جی دی خدا ہی کر دے جی میری یہ خوش نصیبی ہے کہ رون کے معفل شم معفل حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر سرکار جی آستانہ علیہ گلشن آباد راولپنڈی میں حضور دی آستانے سے دو دفعہ دو دفعہ آزری پہلے دے چکے آن اور ایک سولہ سترہ سال تو بعد سرکار دی زیارت ہوئی ہے میرے واسطے بڑی خوشی دعبائی سے اتباد پیر سید کوسر حسین شاہ صاحب گلانی خطیب مستد حاضر دوسری ہو جی کم زیارت ہے ہوئے جی سید پیچھے ہوئے تھے پشت بنا ہوں دا آگے ہوئے تھے رہنمہ ہوں دا ہوئے سید محفلے سید جی اس تو بعد جناب سید حامد علی شاہ صاحب برادران کولیاں حمید جی پھر میرے مزمان جناب قاضی میراج الحسن صاحب اینا منو خریدی لیا اینا دے خواہ حسن اخلاق نے پیار نے محبت نے حقیقت جہاں جہاں میں جمعیان ٹی سی چھوٹی دے سی میں بہت کم ٹی سی کرنا کسے نہیں جی دی میں کرنی ہے دن دو منٹ تو بات پتا لگ جائے گا جی اے چیف آرگنائزر نے جماعت اہل سنت چکری زون اللہ سنیانیاں زندہ و تابندہ رکھے میں وہ خوش نصیب انسانہ جن نے بریلی دے تائیدار دی کبرتے اینا دھانا چادر چڑھائی ہے آشورت میں نو خاجہ دے لڈو پڑھ کے ملی ہے تو آڈیچو جنہ نے خاجہ دے لڈو سنے نظرات کھڑے کرو پیر صاحبے دا مطلب لوگ کی جان دے اینا اجنبی نہیں جی باقی تنظیم فیضان رسالت اے اللہ دعا کرنا تابندہ روے پائندہ روے اے ستنا دندگنی رات جوگنی اللہ انہاں ترقی اطاف فرمائے اور رسول دا فیضان تا قیام قیامت اس بزمتے جاری ہو ساری روے جی اس تو علاوہ سادات اکرام گلشنے رسالت دے میک دے ہوئی پھل میں نہیں جان دا میں کسی داگر نا نہیں لے آتے ہو نراز نہ ہونا انہ دے ممنونہ اور بلخصوص مسل کے رضا دے خطبہ علماء فوضالہ جڑے تشریف رکھتے ہیں اے ذرہ نوازی میرے جیسے جاہل کم علم بندینوں سن نواز دے وہ دو منٹ تشریف لے آئے کہ اے نا دی ذرہ نوازی ہے پڑی دا اوئے جو کاروالے کین اے ان میں نہیں پتا بھی جو میرے ذمہ لائے وہ سن کے عنوان تل الٹی آ جائے گی یا سن کے تو کھل جائیں گا آج میں دس نے قرآن ویچ پانجتن کی تھے میں چیرے پڑھ رہے ہمیں موضوع بدل دینا ہے نمبر ایک ارشتے پانجتن جنت ویچ پانجتن نودے بیڑے اُتے پانجتن زمین سے پانجتن جے زمین دے تھلے نا وہ ہاماتے سیدنے بس انہیں میں نے بتا لگ جائے کتھے موت تاری ہوگی ہے کتھے ہوشی ہے لیکن اجمہ خطبہ نہیں پڑھیا لیکن پانجتن پاک دا مطلب اے نہیں باقی پاک نہیں نہ ازواج متحرات میرے نبی دیاں بیویاں پاک اور رسول دینال جڑی لکڑی لگ جائے وہ پاک ہو جاتی ہے میرے نبی دے سیاں باپاک ذرا اے آگ کہ پاکیزگی اینا دینال انج جڑ گئی ہے کہ ازی اینا پنجانوں بلکہ تخصیص پانپان پاک کیا نے امی وضاحت کران گئے دی لیکن اپنے مسئلہ دا چھوٹا جائے ممولی جا نا کرو اندیس ایت نال میں جے خطوہ نہیں پڑیا میں ارز کران گا اسلام دیا دو اکھا نے ایک آکھ دانا صدیق تے دو جی آکھ دانا علی میں ابتداء صرف پیر جی تو اڈی وجہ تو لگ گا ہوں صدیق تے علی تو کرن تے پھر انہوں حضم ہو جائے گا پانجانوں کتے کتے لیے درود پڑو نبی ازاد نخمدہو ونسلی میں علماء دے چیرے پڑھنے نے پیر بھی دیا این کنی گنوہ ہوں دیا ونسلی مولا رسولِهِ الکریم اللہ زی روحوہو نسخة الاخدیت فی اللہ خود قلبوہو خزانت الحی اللہ زی لا یمود تاؤسل کبریائے وحمام الجبرود جسدو سورة مان الملک والملکور اللہ زی ہو وفالا کو سبحِ انوارِ الوہدانی وطلہ تے شمسِ الاسرارِ ربانی وفاجہ تے کامرِ الحقائقِ سمدانی میرا بغداد دا تاہیدار کہیں دے جدو وحدت دا سورج چڑیا جڑا پہلا سویرا ہویا ہوئے میرا نانا محمد انہ مولیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرن فی سرن مستورن بے سرن لے سرن جنہ تو لے سننون xenon varbin alkی انہ مولیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرن فی سرن مستورن بے سرن لے سرن لا یعلم وعلیم و لا یدرک و مدرک و لا یاکلون سبحانہ ربکا رب العزت امام یا صفون سلمو تسلیمات درود پر نبی رضا اللہ نے میں ٹائم نہیں زایا کر دا جدوں عرش خلق کیتا میری بولی دی سمجھا ہوں عرش خلق کیتا ساٹھ ہزار تین سو پلر بنا کے ہر پلر نالے پسیستہ کھڑا کر کے حکم دیتا ہے میلے میرا عرش چکو فرشتیاں زور لایا کہنے لگے تیرا عرش پا رہا ہے میں نو قاضی کیا سیتے بولنگے اسی اولیاء نہیں چکے آ جاندہ اللہ نے انہا دی تعداد جبل کیتی ہن چکو نا دس گناہ کیتی میرا پہلا نکتہ پیر جی میں نوی پتہ ایک قوم سمجھے گی میں نوی کہ نہیں نہیں چکے آ گیا اللہ نے پروڑا فرشتیاں جو آٹھ چھونے پتہ لگا پار چکدی ہونے جڑے چھونے پار چکری ہو نگڑے میرا نبی جنیا میرا علی جنیا میری زہرات جنیا میرا حسن جنیا میرا حسین جنیا میرا صدیق جنیا میرا فروغ جنیا میرا زنور اہم جنیا میرا انس جنیا میرا خاجہ جنیا میرا داتا سنیا میرا بابا اللہ نے کہا تسی چاہو انہیں کہ پروردگار ساڑھی پوری برادری امام حسن اسکری لکھ دے نے کچھ ہیا ہے جو بھی سننے لے سانوی ہوندہ ہے چکو انہیں کہ پروردگار پوری برادری زور لاندیری عرشنی چکیا گیا حسید اٹھا ذل جلال نے کیا انہوں میں طریقہ نے اسے دستیا تو انہوں میں طریقہ دستا پیر جی جملہ سے یادہ پہلا پروردگار کی نے چکیا فرمایا سلو اللہ حبیبی خمسہ مرہ پانجواری میرے حبیب تے درود پڑھ کے موٹا دے ہو جنہا پانجواری پڑھے آئے وہ دو دا آرشن کیا تھکے نہیں تے توسی دن رات گاج پاندھی ہو تے تھک جاندے ہو پڑھو درودگار سرکار دیزار میں آیت ترجمے اور اپنے موضوع تھے پڑھن تو پہلے عقیدہ بیان کرنا چاہنا تاکہ سنن والے انہوں پتہ لگے پی میں کی درے رسالتیں میرے نال نال چلیا جی اچانک او کرونے کیلئے ہے کہ جیدہ سہن رسول دے نال متسلے نبوت دے ویڑے نال جیدہ ویڑا متسلے جنہا دنیا صدیق کے اکبر کہیں دیئے نال نال چلیا جی میں نور الابسار چو پڑھن لگا امام شبلنجیدی کتاب چو لگا پڑھن اپنی کتاب چو صدیق کے اکبر آئے نے ایدنوں صدیق چلے نے ایدنوں شہرِ بطول چلے نے میں ایتھے ویکھنے پر میں پڑھنا چاہی دا میں چھڑ دیا یا چھڑ دیا ایدنوں صداقت دا تائیدار ایدر شجاعت دا علم دا بادشاہ ایر دا سیم ٹائم دونے نبی دے دروازے تے پہنچے آہا علی نے ویکھیا صدیق نوں میں علم تے تولنا تا نوں علی نے ویکھیا صدیق نوں صدیق نے ویکھیا علی نوں کیمیں صدیق اکبر نے کیا پھر سرکار نال کو کام سی علی کے اندھنے میں نوں بھی کام سی ہون علی آن دینے تسی بڑے ہو پہلے دروازہ تسی کھڑکاؤ علی بیان دینے پہلے دروازہ تسی کھڑکاؤ تینے قدم صدیق پیچھے اٹھ کے اندھنے نا نا بڑا توں اے علی دروازہ پہلے توں کھڑکاؤ جیڑا مول بھی علی دینے نا دینے لما پہ گیا مگل پہ جاں گا دو ماں نار لے کے چلنے جی صدیق دی باری روڑا پاندی ہو دینے علی دی باری بھی بولے آجے صدیق اکبر میں آن دینے پہلے دروازہ تسی کھڑکاؤ علی آن دینے نا نا بڑے تسی ہو پہلے دروازہ ہنجے موج ہوئی تے حضور اینہ دا مکالمہ آمیدس نے سنیاں دا پیر علی دا پیر سارے ہاں تو پہلے بولے ہر جملے تے داد دیا 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 آپ فرما دینے ابو بکر سن مادالات شمسن ولا گرابت ممبا دی علا راجل نفس اللہ میں نبی بکرینی صدیق میں نبی کولو سنے آج تک سورج دی آنکھ میں اوپندہینی میں کھیا جڑا ابو بکر کولو افزلو پہلے کڑی تسی کھڑکاؤ جینا دے آتھے ٹوٹے نو نا نمافی بڑڈہ بندہ تے شیر آگے بھی میں سکھنے چاہے نہیں لیا دے جاگے کنڈی تسی کھڑکاؤ سندا جائیں صدیق اکبر دین قدم پچھے اٹھے جلدی نہ کر لی ان میرے کولو سن ان میں جملہ پڑھ کے علمانو بکر نے پی نظمیار کیا صدیق اکبر فرما دینے پہ آتائی تو خیرن لیسائے میں خیری ریجال میں امام علمبیہ کولو سنے کائن آدیاں اور کامی چو افزل میری بیٹی فاتما میں افزل بندے علی دن کائچ دے دیتی پہلے کنڈی دوسری گھڑکاؤ لطفاریا مردہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرمان لگے کالے نہ میں پانچ دن پڑھا گا فرمایا کالے نہ پھولی میرے کولو سنو سرکار فرمایا آپ نے فرمایا ابو بکر میں نبی کولو سنیاں جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ندا کر کے قیبو بکر آپ ہی جنت چلا جا اپنے منن والیاں ہی لے جا پہلے کنڈی دو کھڑکا صدیق اکبر کین لگے میرے کولو سنو میرے کولو انڈی کال نہیں کرنی میرے کولو سنو آپ نے فرمایا بولو کہنے لگے جدو ان کو خیاب پرید چندہ گڑ کیا ہے تسی آرہے سو میں نبی دے خیمت گیا اگے دو 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 پیالہ پیاس اگے دو دو پیالہ پیاس پرداش کریا دی صدیق اکبر پیاندر میں کملی پھا لیا اے کلے لیے میرے نبی نے کامیرا وید چندہ خیاب پردے گڑ کیا رہے ہیں ہاں دی حدیعہ تمہیں نہ طالب الگالب نیالیم نیابی طالب ایک گالب پروردگار نے میرے ویر لی جنت دی نیری جو پھر کے پیجی ہے کنڈی دوسری کھڑ گاؤ جنن میری سمجھوں دی بات کھڑے کرے آجی لاؤ جی اے آت کھڑے جی ابو بکر دیئے دے تو بڑی شان منونی یاد جڑا ہون فکرہ میں پڑھنا آہ بلکل اڑے حق جار یار ہاں دی آنا جڑا ہونویں نانا بولے آہ بلکل سرکارِ علی فرما دے ہیں از آکانا یوم القیامہ یجیو رزوانو خاد الجنان بے مفادی الجنہ و محادی النار با یکولو لاکہ یا با بکرن رب جلال جلال یوکر کا سلام با یکولو لاکہ آدھی مفادی الجنہ و محادی النار اے باس من شیطہ الالجنہ و باس من شیطہ النار جے مو جو ویتے تھا ترجمہ کنا ترجمہ کنا جے جاگتے اوپر علی فرما دے نے کیا مددہ دینو اے گا جنت دا دروگاری زمان سجے آتھوے جنتیاں چاپیاں خبیچ دوزکسیاں چاپیاں لے کے لوکانو پشدہ پھرے گا کدری ابو بکر وے کھالی میں نو نہیں پتا تھی منہ نا لینے آگا کچھ تا پھرے گا کہ ابو بکر میں کھالی جہاں تکریب آئیں گا پرورتگار سلام آن گئی اے لے جنتیاں چاپیاں اے لے دوزکنیاں چاپیاں اے باس من شیطہ الالجنہ باباس من شیطہ الالجنہ او یارے گار جنو دل کر دائی جنت لے جا جنو دل کر دائی دوزا گئی تکا دے دیکھ کنجی تو کھڑکا باباس میں کھالی باباس میں کھالی باباس میں کھالی باباس میں کھالی بیٹھ میں ایک تحقیق تحقیق کرنے یہ میں علی علی بھی کریم جن میں ادھر آیا ہاں وگر نصیدی کر رہا دونا لیے دیا بلکل دونا نو پرابر پر لیتے تھو واری آگئی صدیق دی سرکار نے فرمایا میں امام الانبیاء آپ نے کیا آتانی جبرائیل میرے کل ہونے انہیں جبرائیل آئے فقال علی انہوں کین لگا یا محمد اربو جلال جلال یکر کا سلام ویقول اللہ کا انا اوہبو کا وہ حبو علیان میرے کل ہونے جبرائیل آئے کہ انہیں آکے کیا میرے حبیب اداس نہ ہویا کر اسی تیرے نلوی پیار کرنے ہیں تیرے علی نلوی پیار کرنے ہیں کنڈی تو کڑ گا کہہ سب صحیح جا رہے ہیں باری آگئی علی پرداشت کرے آجے سرکار فرما دینے ابو وگر جلدی نہ کر میرے کل سنے میں نبی کل سنے لوگو دینہ ایمان و ابی بکر ایمان الالردل راجہ لائی اگر کیامت والے دن ایک اتراز ہوئے کائنا دا عمل رکھے آجائے بھوجی ایچ ابو بکردہ ابو بکردہ ملوالا پلڑا بھاری اے کنڈی تو کھڑ گا بولے نہیں دے میرے گھر باسکار رہے ہیں ہون تسی میں دسی جانا دفع پڑ دیانے واری کی دیئے صدیقی اکبر کی دیواری ہے سرکار فرما دینے کیا مادہ دینے دنیا پیادل چاہ رہی گی ایک انسان بھراکتے اڑ دا آ رہا ہے تو عوام معاشر پچھے گی کہ اے کاؤں ہیں اے کاؤں ہیں جبریل بول کے کہے گا ہاں دا حبیب اللہ وہاں دا علی ابن ابی طالب اے اللہ دا معبوب ابو طالب دا پتر علی اے کنڈی تو سی گھڑ گاؤ میرے خال تھک گیا ہو تھک گیا ہو پیر جی قیامت والے دینے آٹھ جنتہ نے فردوس ادن ماوہ خلد دار السلام دار المقامہ اللہ یہ انتے جنت نئیم کینیا جنتہ نے آٹھ آٹھ تے ظاہر ہے دروازے کی تھی آٹھ ہی آن گے بولو سی باب السلام باب ریان باب صدقہ باب الحاج باب الخیرات ہر دروازے تے مخصوص بندیاں دی کتا رہ گیا نا تُو نماز سے ہی پڑھتا سی باب السلام اے ادرا تُو روزے سے ہی رکھتا سی لہٰذا باب ریان چو لنگ اے ادرا تُو باب السدقہ چو لنگ یعنی مخصوص دروازہ ہوئے گا جیدے چو پیرنا لنگن ہے جیدے چو مہیں لنگن ہے جدوں واری آئے گی ابو بکر عوضوں رزوان جنت جنتی دیوارتے چڑ جائے گا ہنہ حشر دی مخلوق ویکھے گی ہنہ پتہ لگے گا پیارے گار کیڑے بوئے چلنگ جلنگ جہاں قریب آئے گا ہنہ علی پیانے میں او رزوان جنت ناران مار کے کہے گا او دخل من ایس و شیطہ ایوہ صدیق والاکبر او اکبر صدیق اللہ پیان دے جتھوں دل کردائی لنگ جا تے کنڈی بولین جو کنڈی آپ نے فرمایا نا پیانا کسری و کسرو ابراہیم الخلیل کسر علی بن ابی طالب میں نبی کو لسونے ایک پاسے کوٹھی ہوئے گی میری ایک پاسے ہوئے گی کوٹھی ابراہیم دی تے بیچ کوٹھی ہوئے گی علی دی میں نو نہیں پتا تُو پرداشت کر گیا لہذا کنڈی تُوزی کھڑ گاؤ یہ ان آپس ہے جو پیڑ پہ ہے اللہ نے جبریل نو کیا جا میرے حبیب نے پیرچو انہوں کیا بھی بار تیرے دو یار جڑے رہے ہیں ذرا بار نکل گئے فیصلہ کارا امام الانبیان نے دروازہ کھولیا دعا دے متھے چمی آج سیدھے نہ لاکے نہ جڑے گل میرے نبی نے کہیے بھی تو اڑے دعا دسان میں نو نہیں پتا ہوں انتے ہیں الٹی آئے گیا نہیں فرمایا حق کے من نفس محمد ان بے یادے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاؤ انلل بہار اصبت مداد ورشارہ کلام آو میرے ہو یارو اوس خدا دی قسم جیدے قبضہ ہے خدرت میری جانے لا انل بہار اصبت مداد ورشارہ کلام ورشارہ کلام ورشارہ کلام اگر زمین و آسمان دے ترخت کلمہ بنجن روح زمین دے سمندر سیاہی بنجن آسمان اور زمین دی مخلوق لخاری بنجن کلمہ ٹوٹی جان گیاں سیاہیاں موکے جان گیاں پارڈیاں دو آدیاں شانہ مکنیاں نہیں میرا خیال ہے کوئی تھوڑی یہ سمجھ آگئی ہے آگئی ہے آگئی ہے پانجتان پچان واسطے ایک فکرہ حاضرت عمر دا پڑھنا کیونکہ ایسے داکے ویسے سرکار دی شادل دوی ہے ایک فکرہ اتنا بڑا زمانے دا خلیف ہے میں پانجتان پڑھنا ہے میں نے کوئی سوڑ نہیں تینوں تیار کر رہے ہیں تینوں الٹین آیا جدہ میں پانجتان شروع کر آیا اٹنا سرانے پھٹے ہوئے کپڑے نے چمڑا کوڑا ہے پسینا آیا تے مسجد نبی چو اوس ہوتا ہے جنو ویگ کے شتان را چھڑ دیں رہا جاگ دیا جانے ہیں دو نوکر نے سرکار دے ایک دانہ اصل میں ایک دانہ تمیم داری ہے ایک باروں آیا دیکھیں دا امیر المومنین کم اٹھ مومنہ دا امیر سرکار اٹھے نہیں ایک اکھ کھول کے کیا کیے انہیں کہ جی گاری چو اگ نکلی ہے تے پورے مدینے نو سار لیا انہیں دیئے حضور کوئی بندیاں دے ڈیوٹی لاؤ جیڑے چند بالٹیاں پانی دیا تے ریدیاں لے کے نال چلن اگ بچان حضرت عمر نے مو دوجہ پاسے کر لیا میں نے نہیں پتا بھی علماء دے مو بنے کیا انہیں اگ گندی آیا انہیں کہا سرکار دنیا سڑ گئی پھر آئی در کر لیا تے تو تریجی باری آیا نا جلال لال اٹھی آئی شیئر آپ نے انتو پھٹی وئی چادر لیا آہ تمیم جی اے میری چادر دی مال بکر اے پکڑ میرا کوڑا جیدنوں آگ گاؤں دیئے نا بھائی بہتر چل اگر کتے مانگو تری اگل آگ کے نہ دوڑی دے عمر نہ آگھی بھائی دی مال بکر اے Morpi تے دردہ پی اپی آگ جاد گی ہوں ہلا تک بیچے دور پی اے تیز آگ بھی مılک جتھوں نکلی سے ہوتے بڑھ گئی جوارے فریدیاں دیئے اے بھی مگر بڑھ گئے باہر نکلے دیئے کہیں دا بوجھ گئی یہ میرا آخری فکرہ تمہیں ہیتا عمر دی چادر اتے ہو گئے دنیا دی بوجھ جان دیئے عمر دی چادر ایتے ہو گئے دی پہلا جملہ لگا بولن میں ہونے دیئے ہونے ویکھنے قاضی صاحب تیرا وان دم میارے سماد کیے بلا خمسا دن اللہ ہو و سادس و خم سورہ پاک مجادلہ اللہ کہیں گے جتھے پان جو ہونے نا اوٹھے چھے وہاں میں ہونے ایک میرا دو سیڈا انجو کر کے بیٹھے دا مطلبے پھر وہ دے وارچ نہیں پائیں گا میں قرآن ہی جو بہانے نے تینوں پانوں پانوں جتھے پانج ہون جتھے پانج ہون فائنا ما تولو فسما بج کلاؤ جتھے نظر مارو اللہ دے جلوے اندھا جلوے ہر جگہ نے پر جے ملاقات کرنیاں تے پنجابیں بیڑے آج لے ان کی پناو میں تے نکات ہی پڑھنے نے ایم انہوں دینے پریز جی نو پتا ہے نہ میں نوٹھو لے ہون نہ دوڑے ہون نہ دوڑے ہون نہ توجہو پہلا میرا ٹاپک کے قرآن اور پانج ہون نہیں بولے نہیں جے چل میں تیری گل کرنا پیر میر علی شاہ صاحب گولڑے داتائیدار قات مرضائیت شہن شہ ولائف اور نصیر دی نصیر دادادا سرکار بیٹھے نے میرے نال نہ چلے آجی ایک قریب آگے آگے آئے عیسائی بگلچ قرآن نے سلام کیتا فرما لگے کی میں آیا انہیں کہا جی ایک سوال کچھ نہیں فرمایا پوچھ ماں پتر اس دہ جنہیں ساری زندگی سلونی سلونی پچھ اللہ کرے تو ان میری بولیری سمجھا جائے وہ عیسائی کہیں دے وَلَا رَبِ مَلَا جَعْبِ سَلِ اللَّهِ فِي كِتَابِ مُبِين تو اڈا قرآن کہیں دے ہر خشک تے تردہ علم قرآن آپ نے فرمایا دے انہوں کو شاک کے قرآن جو نازل ہندہ سی حسن ہندہ سی اے تھے حسین ہندہ سی اے تھے کار ہندہ سی فاطمہ دا مینو قرآن چو خاؤ حسن کی تھے حسین کی تھے جی تو اڈے ماؤ جی تے میں پڑ جانا مینو دے ہو جی تغریر ہون دی قرآن ہی دکھاؤ حسن کی تھے حسین کی تھے فرمایا قرآن آن دے ہی جی پڑھے کچھوں فرما دے جی تھو دیل کر دی پڑھ توں تے وہ خاندہ میں آن ابتدائے میں پڑھ پڑھ وہ کہیں دہ اعوذ باللہ من الشیطان رجیم فرمایا ایک قرآن نہیں اگے پڑھ کہیں دہ بسم اللہ الرحمن رجی فرمایا بس کسی کیا سی ہے علم سمجھنے بس بس بسم اللہ الرحمن رجیم کربو بلا شہیدو آیا دے ادد دو سو اکاٹھ لے اگے امام حسن لے ادد دو سو پنجا اجری شہیدو آیا تھلے لے پنجا جمع کر وہ کہیں دہ سات سو چھاسی مسکرا کے کہیں دے تو صرف حسن دے حسین کی آسی کہنا دے جمن دے بھی سال بسم اللہ الرحمن رجیم بابا جلدی جلدی نعرے نعرے کم مینو ٹائم زیادہ دے میں نعروں وال پہنچنا ہے امیر ملت دے عرصتے خطاب کرنا ہے میر بانی بن چھوڑا ٹائم دے تو میں پڑھا نعرے کم جی دس سوے کنے حروف نے بسم اللہ دے وقت امیر فرمایا اللہ محمد صلی اللہ 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 علی نہیں نہیں میں کہتے لگا پڑھا پڑھا کہ نہیں ہوگا بسم اللہ دے عربی امی پانچ تاندے ویں امی وعلی خاتی ساتہ آشر دوزہک وچ منکران اکھلے مارا لے فریدے ویں امی بولو دے سیدھ حضور امین دے ہو یہ گلاؤں دیا نہ تفسیر روح البیان علامہ اسمائل حق کی رحمت اللہ تعالیٰ لے پہلے دو تین مرکے ہیں جلکتے ہیں کائنات مولا نے کیا میں بسم اللہ یہ پڑھ رہے ہوں کائنات مولا نے کیا کل دنیا کتابان دا علم قرآن ہے قرآن دا کل علم فاتحہ ہے فاتحہ دا کل علم بسم اللہ بسم اللہ دا کل علم بیویج بید کل نکات نکتے فرمایا بسم اللہ دی بیتھل نکتہ ہے او میں علیہ یہ میں نہیں پتا بھی اٹھ کے ٹوڑ جانگے یا فسے رہنگے سندے رہنگے توجہ اٹھائی عرفنے کل علفت اللہ کے یہ تک تو جڑا عرم مرضیہ میں پڑھتا نکتے کاٹ میں پڑھتا جیم بھی چو نکتہ کٹ گے بولے نہیں جی شین تو نکتے کٹ سین زوے تو نکتہ کٹ توے زے تو نکتہ کٹ رے نون چو نکتہ کٹ پھر بھی نون نو جی بے تھنے ہو میں نکتہ کٹنا پیر جی مریضان کو پڑھن نا پتہ لگ دا ہے بے یا نا پتہ لگ دا ہے تی یا نا پتہ لگ دا ہے سی یا نا پتہ لگ دا ہے نکتہ دست ہے ہے Inspiret نکتہ دست ہے اور ج نہ چل کٹانہ ہوئے نکتہ نہیں پڑی hasn係 میں اچھنا دہ میں نہیں پتوں من好 کے بال کلنا نانا نکتہ نعاقی مختلlike جنضی زیرا اینہٰ اور نکتہ نہیں پڑی نکتہ نائے پی رہنہ پڑی ہوجوست کرنے مرشد اڈیلی زیágina زیر نو اربیج کہیں دینے کسرا یزید تا دربارے سین زینب کھڑیے یزید پوچھتا ہے بی بی آن دیئے میں نو جانتا نہیں اٹھ کے نعرہ ماری قاضی نیتے میں چھڑ کے جلا جاؤں گا بی بی بول کے کہیں دیئے بسم اللہ دی جس زیر دی ضرورتی یا مہین زینبہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت پنج نعرہ پیٹنی سوالک نعرہ ہیداری نعرہ ہیداری نعرہ روسی نعرہ تحقید ہون گئے حق جاری آرہی میری یہ گلنا نہیں کوئی سمجھ آرہی میرے خواہ نہیں آرہی چلو میں ایک فکرہ صرف حسین تپل کیونکہ پہندہ ذکر ہوئے تپرادہ نہ ہوئے لا مرشد ہے صرف گوڑے لیے گوڑے علی دی بیچ حسین صرف میں سٹیج آلہ نے چیرے ویکھنی نگرے تھے خموش نہیں ہوئی کہ میں گیا عبدالبین چیز نہیں بھگو کیونکہ میں خموش مجمع دا خطیب ہی نہیں مرشد تو اڈگل میں پڑھا دوستان نیٹ دی میرے یہ تقریرہ اب ایک میں سکھڑے چاہے نہیں میں لگا بولن علی دی گوڑے بیچ حسین تارہ تن جو کبیل و باجو و تارہ تن جو کبیل و شاہ فتحے قدی علی مو چمدن قدی رکسار چمدن نہ چمن والے دی مسل نہ چمین والے دی مسل چمن والا ولیا دا بادشاہ چمین والا شہیدہ دا چمدیاں چمدیاں چھ سال دی عمر حسین دی مولا علی فرما دی حسین جی تیری ماں کتے جنانوے دی ماں دا پتا ہو بھلک ہاتھ جوڑ کے بابا نانے کول تیرا پراہ حسن کتے ہیں نانے کول کنیز فضا نانے کول اینج مو چوب کے پوچھ دیں تا گھارچ کون کون ہے حسین آن دینے یا تو سی ہو اینی کو پنجابی تے تو انہوں نہیں چاہی دی یا تو سی ہو یا میں علی فرما دینو میرا لازدر با دینو کنڈی مانا ایک دفعہ میرا مجمع بولے گا گھارچ کون کون ہے علی کی گل نگاہ ٹوڑتا بولا لگے علی حسین چھ سال دی ہمارے ایک لفظ اردود ہے بولو مفاخرہ ذرا بولیا دیے مفاخرہ تھوڑے سٹو موٹے جانے نے جدو میں آگے جملے پڑے مفاخرہ مفاخرہ کیوں دے ہیں دو پندے آپ سے صد پندے وہ آندہ بھی میں بڑا میرے رشتے بڑے وہ آندہ میں رشتے داری چھ بڑا قاضی آکے کہیں دا فیصلہ کرنا بول ہوئے وہ آندہ میرا پیو ڈی پیو وہ آندہ بیٹھ ہوئے میرا ڈی سیو وہ آندہ میرے پیو دے دو مربے وہ آندہ بیٹھ ہو میرے دے چار وہ آندہ میرا پیو ایم پی ہے وہ آندہ میرا ایم میں نے قاضی فیصلہ کردہ فخر ایدہ وڈا علی نے مو چمکے کہ اپا تمہیں کلے آنا آزرا فخر لڑا یہ قاضی دور ٹور گیا فخر لڑا یہ وڈا تویں یا میں آگے غلام حسین نہیں سی حسین سے اینجا ہاتھ جوڑ کے کیا انتا افضل و منی یا آبا تھا بابا جانی تسی افضل میں مفضول تسی ابا میں بیٹا تسی آلہ میں ادنا تسی پارے میں حولا میرا توڑا جوڑ نہیں مو چمکے علی نے کیا نا فضیلت نہیں فخر ہون میں ویکھنے بھی مجمع میرے جملیاں دی قدر کی کر دی فرمایا فضیلت نہیں فخر امین ویکی حسین آنج کر کے کہیں دینے یہ فخر ہے یہ اببا آفر ہون علامات داد دے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر آج ماننا ہے آئی تھی آج مان آئی تھی آج مان آئی تھی وہ علی اے کرسی تھی حسین سامنے یہ مو جو چکری آلی ہو چکر کو ماما حسین پہلا فخر لگینے پڑھن اٹھ کے نعرہ لے آج اے قاضی جی یہ لطفہ علی نو چیلنج کرنا کو اللہ جی دا بڑا نہیں علم دا سمندر انہیں چیلنج کرنا والا بھی تے حسین نے مرشد انسا داد نہ دیتی تے مپڑھ نہ کی حسین بول کے سن کے داد اولا جملہ سن کے داد ہسین نے ہا دے جدہ کا جدی یا باتا بابا میرا نانے محمد میرے نانے جیسا نانا لیا نانے نانے رسالت نانے رسالت نانے تحقیق پنج نارے پیتنی سوالک نارے حداری میرے نانے جیسا نانا بولو چکریہ اللہ بولو نانا لیا علی انہوں آنے نے جنی گردن آنج ہوئے اینج کر کہیں یار میرے کوئی کوئی لطفہ رہا کہ بھور ہو رہا حسین آنے نے بابا دو جا فخر آئی فرمایا بیٹ اپٹ ہاں دے ابا کابی میرا اپئی شیر مرشد میں لگا جملہ بولن تسی داد نہ دی تو اڈی میری ساتھ کو انجا ہو جانی ہے لیکن فکرہ لگا بولن حسین آنج بابا تیار اتری جا فخر آئی سنگے ہاتھ امہ کا قومی میری او مائی جنو اے محمد خلوندے نے میری ماں جیس کی ماں لے علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے جب علی کی ماں فاطمہ ہو کر بھی فاطمہ کی مثل نہیں تیرے کارت گنام فاطمہ میرے نانے جیسا نانا بولو علی کہ انہیں میرے بورو رہو میرے ابے جیسا ابا میری امہ جیسی امہ حسین انہیں چل بابا میں رہیت کرنا ہاتھ اخا کا کاخی میرا پرائے جنت دا سردار میری پرائے جیسا کیا جاتے داگ پوری دیا تو پاؤ تو میں ہون بولنا حضور داگ دینی ہے دی تو پاؤ حسین تو میں بولنا فخر ہے نا علی یادر اوائے میں یسوب المسلمین میں نبی دعویر میں قاتل مرحب انتر میں علم دے شہر دا دروازہ میں اسطلہ میں ہجرتی راز سانوالا میں فاتح بدرو انہیں حسین نکھنے نل کہیں دینے بابا افداد دے میرے اپے دینے اپنے دے پارے نارے تکفیر نارے ریسالت نارے ریسالت پنج نارے پہتنی سوالک نارے ہیدوری نارے ہیدوری نارے ہیدوری بریلویاں جس چاہی تے سور تو بغیر داد لینی این خیالستو محالستو جنو نہیں سمجھانے اے فضیلتیں میرے اپے دیئے اپنے اپے دیئے پڑھ ان علی نے جتھے حسین نو ہرایا نا دیکھا میں تو وہ فکر اپنا جتھے حسین لا جواب ہوئے نہیں اینج نہیں ستیانو میں نہیں جناندہ علماء دے میں چہرے پڑھا گا موں مہدر کر لیا علی آنڈے نے تیار ہوئے ہاں دے ولد کا ولدی الحسین ہوئے میرا پتری بری حسین میرے بیٹے ور کا بیٹا لیا ہوئے کوئی لطفہ رہے ہیں ہولی ہولی ہوندہ جائے گا کبرانہ نہیں انشاللہ ٹینشن نہیں لینے فتح لکا میں پوری رات اہتاں پڑھ دا رہا ہوں پانچ تنزا جدیں ذکرے فتح لکا آدم میں ربی ہی کلمات فاتمہ ہن اللہ نے کچھ کلمات سکھائے کلمات کے آدم دی توبہ قبول ہو گئی کلمات کاف لام میم الف تیتے نہیں 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 تفصیر دور مرسور جلال سیونتی لکھ دے نیک دے نیک دے نیک دے کہ ہاتھ جوڑ کے آدم پہ آندہ ہے اللہ امہ انی اصلہ کا بحق محمد والی و فاتمہ و حسن و حسین پنجادہ واسطہی معاف کردے نہیں نہیں نکتہ ہے علمی میں نہ تو سی سمجھ دیو کریں کالے مہت دے عرف کینے نے پانج میں نے ایک محفلیت بندہ کہن لگا شاہ جی انہوں پانجائی جو ایک بی بی زی تے چار مردسان ایک مستور موننس تے چار مذکر میں کہا پتر کالے مہت دے چار مذکر نے ایک موننس ہے میں علماء نہیں پڑھنے عام سمجھنے ہوں آئے میں عرب پڑھنا ہوں جیڑے دو عرفی ہوں نے اومنس نے تا با را خا حا سا جیڑے سی عرفی نے مذکر نے الف میم نون لام فرمایا کالے مہت کاف مذکر لام مذکر میم مذکر الف مذکر دیتا چار مذکر تے ایک موننس کالے مہت دیتا نے چار سو اکانوے چار نو ایک چار تے نو تیرہ تے ایک چودہ تے ایک تے چار چلے آدھے دوزے ٹکر کھان لی پنجاندہ موتار ایمینی سی اللہ حضرت نے کیا آج لے ان کی بولو دا صحیح ہے آج لے اب میں ادار کیتا ایمہ حولی حولی اینڈ تے جا کے پڑھاں گا کہ دو دن ایتا ہوں دو ایتا ہوں جو رسول نے دسیہ پی اے پانجاتا ہوں تے ایک کہتے جو نبی نے ہاتھ پڑھ کے بخایا پی اے جی اے اینڈے آؤ میں دنوں دس آرشتے پانجاتا ہوں ایک باری بولیں گا دل اتفائے گا چلو کتاب تیرے شہر میرا شہر دے ویسے جانگلی کلانے آسی ایک کول ہے بنڈی تے میرے منیر ایک کتاب دانا ایتا مطلب تو اڈی ہے گولڑے آلے آلی مفتی فیض صاحب نے لکھی میرے منیر تے سفر ٹونٹی تھری تے پڑھنوالا سید نجم شاہ میں آرجل مطالب تے فریادو سمتہین دا والا نہیں دیندہ تیری کتاب دا دے ریا اس کتاب جلی خیاج آدم علیہ السلام نے اکھ کھول لی برداشت کریا جانا جناب آدم علیہ السلام نے اکھ کھول لی سارے آن تو پہلے تا خلاتی روح و فیائن آئی سارے آن تو پہلے اللہ نے روح آدم علیہ السلام دی اکھائیں تے داخل گی تھی جہاں ساڑے ابین چکری والی اکھاں کھولی ارشت نظر پہی پانچ سائے نماز پہ پڑھ دیں پانچ سائے نماز پہ پڑھ دیں پانچ ایک باری پھر بول سبان اللہ ایدہ مطلب ہے ای پانچ آدم تو پہ لے دیں پانچ سائے نماز پہ پڑھ دیں آدم علیہ السلام حیران ہو کے پوچھ دیں ربِ حل خلق دا آہدن منت دینِ قبلی ایک پروردی گا اور میرے تو پہلا میں کوئی مٹی دیاں مورتاں بنای بیٹھے ہیں قال اللہ یا آدم اللہ نے کہا نہیں تو وجہ بھی بشر گئینا ہے پتہ نہیں کوئی سمجھے آدم دا سوال ہے میرے تو پہلے مٹی دیاں مورتاں بنایا نہیں اللہ اندھا نہیں پھر ایک پانچے گڑے لے آدم لے سوال نے حوال کی تا فَمَنْ هَا بُلَا الْخَمْسَتُ اللَّذِينَ اَرَامْ فِي عَایَتِ وَسُورَتِ اے پانچ کاؤں نے جن نادی صورت میری صورت نال مل دی ہے اے پانچ کاؤں نے جن نادی صورت میری صورت نال مل دی ہے اللہ صل جلال نے کیا آدم جملہ دوس کر اے نادی صورت تیری صورت نال نہیں مل دی میں دن ہوئے نادی صورت خلق کی تا بولو تے سی جو موضوع پڑھنا دو یہ پروردگارِ عالمِ کاؤں نے اللہ نے کیانا المخمود وحادہ محمد میں مامود جدا پانچتا من نال کہ دا مطلب ہے شیر پڑھنا رواج جان مجھتے ہیں نیم کوری جی ہے سورتا شایم سا جدا پانچتا من نال پیاہار نہیں اور جدا پانچتا من نال پیاہار نہیں موض قلم اے دا اتبار نہیں جرا سارے مل کے بڑھو عوض قلم اے دا اتبار نہیں اللہ نے فرمایا اے آدم انا المحمود وحادہ محمد میں محمود ہوں کہ اے محمد انا الالا وحادہ علی انا الفاطر وحادی فاطمہ انا الموسن وحادہ حسن اے آدم لولا خم لما خلق کل کائنات اے پانچنا بناندہ میں کائنات لولا خم لما خلق تک اگر اے پانچنا ہوں دیتے تین اگلا فکرہ مولی بولنے ہیں اے نا دے نا یاد کر لے کدھی کوئی مشکل پیش آئی تے اے نا دا واسطہ پائیں میں موضوع بدل دیا تو ان پوچھ رہے موضوع پسند نہیں اور بدل دیا میں انتے تو نہیں سمجھنے کیا کہہ دیا اے موضوع چھڑ دیا نہیں پسند یہ دا مطلب اے پانچ ارشتے سائد پانچ ارشتے ارشتے من مدانی ارشتے ارشتے ایک باری بولی ارشتے میں نے پھر نہیں لتوا ہے کنے اے دا مطلب پانچ تن صرف دنیا ہے جا نہیں ارشتے ارشتے اللہ نے پانچ ارشتے جنتے گیڑتے میں طریف بغداد دعوالہ دے رہے ہیں خطیب بغداد دیدہ کی لکھیا ہے محمد رسول اللہ 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 مکان تے گیڑتے نام مالکان دے ہم دے افسوس ہویا یاد میں تے مالک ہی کہوں گا ہی اللہ 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 میں پہ پڑھتا جنت دروازے تے نام پانچتا اندر اور اس تے پانچے بیکھیں جنت دروازے تے بھی پانچے کنے میرے مکان تے بوئے تے پیر جیدہ نا لکھیا ہوئے گا بولو تے پیر جیدہ دروازے تے یہ تا مطلب ہے جیدہ کار ہوئے نا اللہ حضرت نے امینی سی تے نو کیا مرے آج لے ان کی بنا آج مدد مان میرا دل کرتا ہے اے مجمع تھوڑا جا میں نال نال ملاندہ جہاں زور بولنا ہو جن اگے میں حسین دی گل کیتی ہے تے جے دل چاہتے اگے موزون وڑان واسطے ایک کا حسن دی کر لیا کوئی گلانی سید ہے تو پیر صاحب نے پیر صاحب تے خموش ہو گئے پیچھے بیٹھے نا آؤ میں گلانیہ دے باپ عدی گال کرنا مرشاہ سال یاد نہ رہا جو میں لگا پڑھا پائیں تندہ بیڑا ہیڑا ہے ختون اچھا ٹھہر آپ نے ختون جنت کے ہواں دے علمات میرے سردہ تاج نے تو آنو پوچھنا کوئی بندہ دسے گا کہ نبی بیٹی دا لکب ختون جنت کے ہواں ہیں چلو بوٹھی لو آ لو آپ نے اپنے مولوی گوڑا آدھا سا ہر فرد کائنات کا جنت میں جائے گا ضمیر کی وجہ سے نبی کی بیٹی جائے گی خمیر کی وجہ میں جو کہنا سے ہوتے کہ گیا میرا خیال ہے ایک جملہ میں اے ہی تے راتیں نہیں نہ دی ایک جملہ نہ دی امی دی شاندہ نہ پڑھا لاؤ جی اے دی دات تو اڈے کو لے رہی ہیں صرف اس میں لے چھو آپ نے ایک لکب بطول بطول ان آن دینے جڑی قدی پلی اتنا ہوئے افسوس ہے میں نے چکری آلے اور تنسی مولے نہیں جے سار جی یا دی کیمہ تنسی دین سکتے سون کے جو میں پڑا لگا پہلے سون کے نتیجہ بطول جڑی قدی پلی اتنا ہوئے مرشد ہمدانی چلو سارے ہاتھ مہدان ہاں فاطمہ ہیں ہم ترحال جاؤ شاہ جی او میں نو بیکھنا مرشد مریدان نہیں میں نو بیکھو بطول جڑی قدیب لیتنا ہوئے بچے پیدا کرے تے پاک ہوئے میں کولا مالی جملہ سیجا تیرے لی بولنے لگا ہمدانی ہو والا دالت الہسن آباد زہر بس اللہ تے لے اثر زور ویلے حسن جمعہ ہیں اثر ویلے مسلح تے کھلو کے اندی اللہ اکبر دنیا چاہوے تے پاک دنیا چو جائے تے پاک بچے جمعے تے پاک اسی بیوکو ہونی چڑھے نا نو پانجتان پاک کئی نیا نا ایک جملہ بولنا صرف بیٹ ہی تاڑے لی میرے نبی نے کہا خبردار جدو نجس سالتی چھو وہ جنبی آلتے چھے میری مسیطوں لنگنا نہیں جارسولہ کوئی بھی فرمایا میں لنگ سکنا علی لنگ سکنا ہے بطول گزر سکتی ہے حسن حسین گزر سکتی ہے بہت جڑے اوہ سالتی چھوی پلیت نا ہون نا نو پانجتان پاک بس 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 تو لمحے نہ رہ لیں گا سن بھر بطول جڑی کدی پلیت ہے سارے آتھ پھرے کر بولو جڑی کدی پوری خدای جتے نہ بطول میں قرآن چھو پڑھا لگا مرشد تیری آمد کنیاں بطول سامنے آ ایک واری مجمع بولے گا کنیاں بطول میرا نقطہ زیانے گا کنیاں بطول دن میں دنے قرآن چھو پھانے جڑی کنیاں پلیت نہیں ہوں دی والا ہون فی آسوات جو متحرہ جنت دی ہور بطولے کنیاں پلیت نہیں ہوں دی علماء دوجی آیت پڑھا ان اللہ حصطفاء کے بتحرہ کے فصطفاء کے لا نساء العالمین عیسیٰ دیمان مریم بطول تریجی بطول پڑھا اننا ما یرید اللہ لیجھے با انکو مرجسا اخلال بیتی ویتاخرہ کم تدہیرہ میں جملہ پڑھ کے تفان کھڑا کرنا ہے دین بطول ہور بطول مریم بطول فاطمہ بطول عورت نا جی نا عورت سب سے نیادہ نجس اس وقت ہوتی ہے جب شوہر کے پستر پر ہو نہ ہور دا شوہر نہ مریم دا شوہر ہون گیاں بطول سن کے نا ہور دا شوہر اٹھیں نہ مریم دا شوہر ہون گیاں بطول عام مدینے والے سیدانی مادی چوکھر چوم اوے علی جیسا شوہر بھیے فیر بطول نا رہے تکبیر نا رہے رسالت پانجنرے پہتنی سوالکنرے ہے دوری نہ اجے نہیں اجے سمجھ نہیں آئی بابا جی بغیر سور تو داد لیند توجہ ہشردہ میدانے ہر بندہ کہہ گا نفسی 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 مینو بچا بس مینو بچا حسیندہ نانا کہہ گا امتی امتی مرشد میرے نال ٹھولے امتی جبریل دیا باہ دائے گی سل جلال اللہ کہہ گا کیے کہلے جبریل کہہ گا نول اے سلام دیا بیٹیاں ہشرده میدان چکے داخلوں نا چاندیا نے اجازت ہے اللہ کہہ گا آن دے تسی نی سمجھے تسی نی سمجھے تسی نی سمجھے دینا کئی سمجھے نا نا ایوب علیہ السلام دیا بیٹییاں اللہ کہہ گا گزرن دے یکوب علیہ السلام دیا گزرن دے حاجرہ آسیہ مریم گزرندے فاطمہ روپ چکری والے ہو سمجھے نہیں روپ روپ ستر ہزار ہور سجے ستر ہزار ہور خمبے ستر ہزار ہور اگے ستر ہزار ہور پچھے نور دی ناکاتے سوار میتوڑے کو لوگ پانچ فٹ اچھا بیٹھاتے مولوی یہاں اور جس کو جل سے ہمیں پروٹوکول ملے اسے مولوی کہتے ہیں جسے ہشر میں ملے اسے بطول کہتے ہیں لطف آرہ کے بہر ہو رہا نا اگے سن بی بی دی ڈاچی دا پہلا قدم آئے گا آزاباس ڈاچی دا نہ آئے ایک قدم اللہ پردہ وحدت رکھ سے محدد کرے گا آواز ایک قدرت آئے گی یا حلا باشر گھتو افسارکم اپنیا اکھاں میٹ لو ہائے لوگ کو سمجھے نہیں اسے فاطمہ کہتے ہیں اپنیا اکھاں مرشد میں پریکٹیکل ہی کر کے مخام اینج مندے ہوں گے اللہ کہہ گا اکھاں بند کر لو پھر اکم ہوئے گا نت کیسو رہو شاکم تونہ نہیں میاں گرو میرا خیال توانو اجے بھی سمجھنی ہے اکھاں پاند تیری دادی دیا ہونتی ہے گردن گردن خم ایک پاری بجمہ بولے اکھاں پاند اللہ جی کنی دین حتی تمرہ فاطمہ تو بنتو محمد الاسراد جنہ جنہ میرے حبیب دی تھی پولنی نہ لنگ دی نہ اکھ کھولنی ہے نہ سیر چکن ہے خدا دے واسطے میرا فکرہ میں بڑی دوروں ہیں زیانہ کرے دی جنہ جنہ میرے محبوب دی تھی پولنی لنگ دی نہ اکھ کھولنی ہے نہ سیر چکن ہے نہ اکھ کو یا اللہ یہ چکریہ لے میرے جملے دا خون نہ کر نہ اکھ کھولنی ہے نہ سیر چکن ہے اوئے جی دی آمد دے حشر دی مخلوق دی اکھ بند سیر چکنے انہوں فاطمہ کہیں دینے اور اے فاطمہ اے اپنے دبٹے نال جدی جتی صاحب کر کے کہوے نہ پاؤ جی اس جینو علی یا دینی میرا خیال ہے تو اڑا مجمع تھاک گیا بس کھنا تھاک گیا ہو بس کھنا اہلِ بیدہ مکام ہونے حسن پڑا لگا ایک مین بی بی روٹیاں بھی پکان دی قربان او ساٹے تھا ایک گل کہو ہے گسید نہیں ہوگی پیر جی زمانت دی سوابات اسی دیتے دیوبندیان اہل بید دیتی شیانو اللہ دیتا بابیانو بڑے گل کیے چلیا سارا مال تیر ہے میں غلط نہیں کہہ رہا پیر دی شیانو دیتی ابو بکر تومر دیتا دیوبندیان اللہ دیتا بابیانو تیرے گل صرف ڈاچی یا لی مادی چلیا سارا مال تیر ہے سعودہ تیر ہے پر تو ہوکا نہیں دیتا میں لگا مال بناؤن بی بی رو ٹی پی پکان دی ایک چھے سال دائے کا ساتھ دا چھے دینو حسینہ دینے ساتھ دینو حسینہ دینے اے دو میں چار پائی تے سنتے میں وہ کیسا ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی دلہ ہاتھ کھڑے گھر کے مول بنا وہ کیسا ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظریوں نے کہے چیرے پہ پڑی ہوگی لیوی چکری والیوں محول بنائی ہے بی بی رو ٹی بی پکان دی یک دم کربلا والے دی آنکھ کھلی بولو سید شی سال دی مرے حسین اپنی چار پائی تو اترے نے اپنی اما دی اکھ بچا کے تطہیر دے ویڑے تو بار نال نال چل نہیں کازی نکے نکے قدم چل دایا حسین مدینے دی گلی چل دے جا رہے ہیں آئین مدینے دو بار مولا حسین اگ ایک یعودی دا باگے او دا نا سالی ابن زمحہ یعودی عیدیاں تین خوبیاں ساں کنیاں یا لینہ زبان کھول کنیاں نمبر ایک پورے مدینے جو امیر سی لوکی یہ دیکھو لو کرزہ لینے سی نمبر دو لا ولد سی بے اقلا سی نا پتر نا تی نمبر تین حرنا دا شکین سی باگے چھرنا پالے ساں کنیاں خوبیاں تسی نہیں بولا اے بولا انگی جڑے کروں لڑکے آئے ہیں نمبر ایک اے اے پورے مدینے جو شاب باش نمبر دو بے نمبر تین حرنا دا شکین شکیدہ ایک حرن کلا بازگیاں کھاکے روڑتی آیا اے ان پکڑن آیا اگو حسین جنہ دے چہرے آتے رونہ کے مانی نہیں مرشد جایا دی ناغر بھئی ہے حسین دے انہو حرن بھول گئے اتن سال یاد رہ گا جو میں پڑھ لگا جاں میرے مولا ہوں حسین سونے دے ہون گئے حسن سونے دے ہون گئے میں ایک فکرہ بولا جو دی قدر کرے دے فکرہ بولا جو دی قدر کرے دے جن کا اردوے جن کا حسن موت لانا بگاڑ سکے اسے حسن اور حسین حسین ایک مولی مینجنج کرنا دے آئی اور بولو آج یہ تری ویڈیو ہوتے گئی تے زہرہ نے کہنا ہے ابھی میرے پتر دے جشنج بیٹھا دی جس کا حسن موت نہ بگاڑ سکتا انہیں حسنات حسین کہتے جائنو نظر پہیا میرا مولا حسین قریب آئے انہیں حرن چھاڑ دیتا میرے مولا نو دعاں باز دعاں تو پکڑ گئے انہیں چاہے جہاں سینے نہ لائے کلائی جیج تھاں ڈپے گئی انہوں سوچ جڑا حسین نو سینے لائے میں بزار جا رہاں مانا تے میں انہوں پانچہ زاردہ نوڑ لب جا گرے آیا میں پہلہ انہوں چکاں گا پھر سجی خبے ویکھاں گا پھر بوجیج پاکے فلائی فلیو فلون گو وینٹ گان پھر ماؤ تو موقع تو غیب ہو ماں جدو انہوں حسین چکیا نا انہوں مل گیا خزانہ پانچہ بے آیا میرے مولا نو لے کے آیا باغیج تو انہوں سمجھا رہی ہیں اگری بیوی کھڑی یاد کا ادیدیت بھئی مولا حسین انہوں کے بول کے آن دیئے کتھوں لائیں چاندہ دکڑا اے پیان دا ہے مینہ پتہ نہیں یہ بال کی نا دا ہے پر ایک نفہ سینے نہ لا دیکھ ٹھانڈ ہے انہیں حسین اللہ کے سینے نہ لا ہے ٹھانڈا سابر کے اے آت کا کہیں دی سالے واپس کرن تے دیل نہیں کر دا میرے کھل تھک گئے وہ مالیں نہیں لگا میرا واپس کرن تے دیل نہیں کر دا اے سالے بول کے کہیں دے اندر لے چل انہوں غسل دے انہوں پانی پلاو انہوں کھانا کھوا انہوں چمکے نمیں کپڑے پا کے سلا دے اگری دے مالک تاکتوار ہوئے موڑ دے آنگے اگری دے مالک کمزور ہوئے تے پتر بنا کے رکھ رکھ میرا دکھالے گال دی سمجھ آگی تے اگر مالک توں میں نو دس بھی اے دے مالک کمزور نے بولو اسے اے آورت انگر لے گئی یہ مولا حسین اللہ انہیں چمیں ہیں غسل دیتا ہے کھانا کھوا ہے کپڑے پھائے نہیں سماتا بو انہوں کنڈی مار دی اے دا روٹی پاک گئی ہے جب بی بی دی نظر بھائی حسین دی چار بھائی خالی جس بی بی دا غلام حسین گو آچیا نا وہ سوندی نہیں تے جدا حسین گم ہو جائے بی بی یک نم اٹھی پیر جی جملہ تو اڈیلی ستر والی جنہ دیوار ستر والے تک آئی ہے ستر والی واپس آئی ہے کربان زہرہ تیرے پردے تو بار قدم رکھے آکھے 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 مولا حسن اٹھ میرا لال حسن تیرا بابا بھی کوئی نہیں مدینے تیرا نانا بھی کوئی نہیں مدینے حسین کو مہ گیا نعرہ مار کے ماد قدم چم کے حسن کی사� ہمیں دا امام حکمی دے حسن بن کے جانہ تلاش کرن یا بابا لی بن کے مولا حسن نکلینے بار 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 رسول دا اماما زہرہ دا پتکا بابے دا کوڑا سید تردہ جا رہے ہیں گلی گلی جگلانیوں اگے آئے ہیں ایک حرن کھڑے ہیں روڑتے اسے باکھول جمیں چودری باج ماردہ کمین ہوں جمیں پیر باج ماردہ مرید جلالی چک زہرہ دا لالکین دا یا سبیہو اوہرنا پچھلے قدم زمین پہ اگلیاں قدمان دے ہاتھ منا کے حرنر بھی بول کے اندر لبائیک و سادائیک یبنا رسول اللہ رسول دے بیٹے ہو اصل حسین شیعان انہی سانو آن دے رسول دے بیٹے جی جملہ سیدہ پچائیں حل رہتا کی حسین اوہے کسی پاسے میرا بھیرہ حسین دھٹھے تُو پی گیا جملہ سید کنوں پچھتا ہے حرن کنوں حرن حل رہے تا کی حسین کہیں پاسے میرا بیر حسین ڈٹھے حرنہ دین نام ڈٹھے کتھے کنہ سالیب نے دنما یہودی آخہ دا کی کا باقفہ وفی بیعتی آج ڈا سالے یہودی اینے چاہیے اگلے کمرے چلوکایا اوہ چلیا ہوا نے نبی نو گیب نہیں ایتھے مدینے دے حرنی گیب جان دے کھڑ کے باہت سید ہیں تیرا نانا دادا دے پڑھ دیں سید نہیں مسکران کے دے دوزیان مسکرانے آہ اینے چاہیے یار میں ڈر کے کہیں نا جے کوئی بچہ گم ہو جائے تو وہ چودریاں لکھا رہے تھے چکری چلا جائے تو میرے خل بچہ ہو جائے تو وہ رفضہ مان جا کے کہا گا اماں وڈیاں چاہے اے حسن سی اے نا دی جتی چو من آلے ولینی ڈر دے اے نا دی جتی چو من والے ولینی ڈر دے جملہ سیدہ تے نعرہ ماری سن کے یاک دم حسن جلالی چاہ کے دوری ہے ساتھ سال دا آیا سال دے گیڑ دے قریب تھوٹا ماری ہے پہر دا داڑا لوی سال دے اندر گسے جا کے گلے کہیں جرت کی تھی یہ میرا دروازہ گھڑکان دی کہیں جرت کی تھی میرا دروازہ بیدبین البجان دی بی بی بول کے کہیں دی سالے او میرا دل پیان ڈوب دائی دل پیان دے وارس آگینی میرا دل آن دے وارس ہاں ہے ساتھی آن رسی آنے بارس ہے اگر پڑھا کے باس کرا ہے اپنی بی بی نہیں خاموش ہو میں ویخنا جا کے گیڑ تے کونے اے ہولی ہولی چلے آیا دروازے میرے یہاں کھا چکھا رکھیا جی جملے آدماز آئے گا انہیں گیٹ کھولے اگر ست سالتا شدادہ کوڑا لے اکھے کھلوتا ہے انہیں یہ نہیں کیا آہ میرا بھائی بار کر نا تین دب کے مارے نے جی موجود تینے سنا ہوا سید نے پہلہ بعد ہم کھا رہے ہیں آخرے جا کی اللہ کھول لے جدی کھانڈو میرا بھرانوں پانی تھے نانے نو دسا اے بول کہ اندہ تیرا نانا کی کرے گا فرمایا جاہل جہ میرے نانے نے ایسا کیتا نہ چل دی خدایی رک جائے گی آخرے جا کی اللہ کھول لے ابھی ابھی کھانڈو میرا بیرین نو بار نہیں تھے اپنے ابنوں دس ہاں انہوں نے پتہ نہیں ہے کون ہے کہ انتہ ترہ باقی کرے گا فرمان لگے جی میرے ابنوں نے اینج کیتا نا بہر دنی جو رہے یہ اینجہ کیتا کہ پیچھے کول دوانوالا نہیں نا آخری لگی اللہ کھولو لے امی کھڑو میرے بیروں بارنی دیمان دس ہاں اندہ تیری مان کی کرے گی اے نیک جاہل اگر میری مان جا کی تک قیامت تک کوئی یہ اہودی دنیا ہے جبا کی اے کنے دب کے مارے نے سجد نے نہیں سٹیج بولنڈ ہے تو انمو کھو رہا ہے کنے کہیں دب کاکا اے تھے کھلو کہ فلا مقام ہے کہ دوڑ کے اندر آکے نا فکری تو سنے بی بی نو کہیں دے گال سنے نا قدی میرے تھے کیسے روپ پایا وہاں دی یہ نہیں قدی کسے میں نے دب کا مارے آکھے نہیں قدی کو میرے کے آنکڑے آکھے نہیں انہیں کہ آمیں مخامہ ایک سات سال دا بال آمیں مخامہ درواز اہتے ایک سات سال دا بال تب کے کمیں مارد ہے اگے اگے مگر مگر ایدی بی بی آت کھے چاند درواز ایدی آئے ایدی نظر پئی ہے حسن تے مسکرا کیا دی بے چاہل چاندے دو روپ ہوندے نے ایک اندر سمائی بیٹھی یا دوسر پئی ہے میں نو تے پائیے یہ ہو جاؤں دا جے مو جائے دی مکہ پڑھنا نہیں تے سلامہ لے گا ایک اندر سمائی آتی ایک دو بندے ہی تھو ٹوٹ پہنا تے پیر ہی آنا دے آستانے گوشنا بات تک جانا انہا بوٹھی بنائی رکھنی پوچھ رہی نہیں بھی تو کون ہے تے میں کون ہے تے دو بڑھی ہیں تھو ٹوٹ پانتے انٹرچینج جان گا تا کہ انہا پوچھ لیا نا کنے پوٹھر نہیں کنی آتی یعنی کون ہے اے آئیے قریب سید تے بی عدید حسن تے پوچھ دیئے کون ہے تیرا نانا کون ہے تیرا نانا سید نکھرِ نل کہند ہے آپ دسان کے قرآن پڑھا او بول کے آن دیئے پڑھے قرآن یہ آن دے وما ارسل نہ گھاؤ اللہ رحمت اللہ علمی اے فوج انہی پی خیرنا لاؤنے اپنی کوئی با لیے اپنی اپنی فوج ماشا لی جاؤں دے رو دی جوانی یا مانو بیہ جو اتھے اتھے بیہ جا جاکٹ میں نو دے دے میرا پوٹھرہ بھی دری جڈا اوہ آن دیئے بول تیرا بابا کون ہے آپ جلدی جلدی پڑھتا انما ولی یوکم اللہ ورسول واللہ دینا من اللہ دینا یقیمنا صلاة ویوتو نزکاتا اوہ آن دیئے بول تیری مانکہوں نے انواری سید نے سیر چکا ہے کہ میں نے انما یرید اللہ خو لے جو دہے با انکم رجسا اہل البیتی ویتاہی رکھوں تطیرہ اپنے شوہر لوو بیک کی اندھی ہے کی پروگرام ہے وہ انتہا میں تین ویت کی مان گیاں انتینو پی اویرنا ہوں نے کہ میری بھی مرجی دو میں قدمیز بیہ کرکننے پہلے تین نانے والا کلمہ پڑا آئے 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 آگازی جنو مسلمان کرے حسن شہدادے نے کیا پڑا شہدو اللہ علاقہ اللہ بادو لا شیق علاوہ شہدو انہ محمدن عبدو برسو کلمہ پڑھ لیں ہون کا مشہور ہے مٹیانی اے دومیں جی فیکے کہ اندنے شہدادہ بیدبی دنال لے کے جانا اے تھکھلو اسی تیرا بھرا لے کے آنے آئے خائے میرے فکرے دی کون قدر کرے گا چکری آلے میں دیکھ پہلی باری فکر اے دومیں اندر آئے لے اپنی بیوی نوں کہیں دیں پہلے مو چمدی رہی ہے انوں پتر سمجھ کے ہون پیر چوم سردار سمجھ کے سیدہ دل خوش ہوئی پہلے مو چمدی رہی ہے پتر سمجھ کے ہون پیر چوم سردار سمجھ کے اہاں ایک ورد سمجھ کے سید جا گیا ہے اس عورت نے چکے چکے سینے نہ لائے اے ہون دومیں لگے ہیں ٹرن تھکیات نہیں اپنی بیوی نوں کہیں دے کھلو وہاں دے یہ کیوں ہوں سامنے حسن شہن شہن زار پہ کر دے میں ہوتا پر آ دیاں جان انہیں کا روک اے اندر گیا تھا لیکن او دے وچ زمرت یکوت ہیرے جواہر موٹی تھال بھار کے آئے اوہ پھج دی اے کی یا اللہ میرا فکرہ سمجھ جائیں اے پنڈیا لے اے کی بھول کے کہیں دے جاہل جدو دھولے نوں ٹوریے نا جدو دھولہ ٹوریے سوٹ کری دی میری سرہ کی بولی جدہ گھوٹ ٹوریے سوٹ کری دی اوہ حیرانوں کے پوچھ دیا جاہل نا ساڑھی اولاد نا کر چھٹی کر گئے تے ایک کون چاہے گا اونے کر جان دے سوٹے جاوانگے باپسی تے کمی بن کے جان دے آنگے ان حسین چکے عیدی بیوی ہیں اے تھا لے کے مگر حسن سامنے پہلی موٹ پریے نے جواہر آتی ہواے چوچھا لیے موٹی اوپر گینے چکری والیوں تلے لی آئے شیو ساڑے کو لوں سونو آسن کی ہے موٹی اوپر گینے تلے اوہ اندھی کدھر گئے اوہ اندھا میں ہی تنہا لانا بھئی موٹ سوٹ جنہی دوسری انہیں دوجی موٹ پریے ایر جی این سوٹی اوہ اتاں گینے تلے اے سوٹ کرداؤں دے حسن قریب آن دینے پہ جب قریب آیا تھا تھال تھال خالی ہن جملہ لگا بولنا صرف علماء دے چیرے پھنا دے تو انہوں سمجھ نہیں آنے جہاں قریب آئے انہیں حیران ہو کے کہ ساڑے موٹی کدھر گیا ہے ساڑے جواہرات کدھر گیا ہے کچھ جادو ہے حسن بول کے گینے میں اوہ سالے اگر ہر کام دا تو انہوں آپ نہیں پتہ لگ جائے مدلہ سانوں پنجانوں کیوں بنا گا داد اگے دینی جنہوں میں فکرہ بولنا اے ہاتھ جوڑ کے کہ انہوں نے لکھتے جگرِ آلی اور زہرہ اے دس ساڑے موٹی مجمع بولے ساڑے موٹی نہیں سمان اللہ نہیں ساڑے موٹی کدھر گیر 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 انہوں نے سید جڑا جواب دیتا ہے جو داد نے تے بول سید بول کے کہ انہوں نے اگر دول آوے زمین دا کمی زمین دے اٹھا دے اللہ حسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ او میرا بیر جنہ دا دول ہے تو سوٹ پیا کرنے پورا دی سلطان لابا اپنیاں پورا نال ہے کہ میرے بیر دا صدقہ ہم آج کٹھا بھی گر دی کوئی لطف آیا جائے مائی نے چکیا حسین مگر مگر سالے اگے اگے علی دا پتر کھونڈی کھڑکانزا ٹوریا جا رہا ہے اگے اگے دروازہ اگے دروازہ اگے دروازہ اگے دوڑ کے اگے سالے اندر او تھے تھوڑا مارے ہاں سی نہیں تینہو سمجھنے کاش میں پنجا او تھے تھوڑا مارے ہاں سی ایتھی ہے جلال چاکلی دا پتر اندر او تیرہ مکان سی اے جنتی سردار دا مکان جاں دروازہ بجائے فکر آیا دات دی أندر دروازہ کھلے یا کلید فيجائی بسم اللہ مرا سردار آگی ہے فرمایا اندر جاؤ جو ملے تے بول لی اندر جاؤ میری ماں دے پیر چوم حسن سلام آن دائی اما میں ت 이 رہا مجرا одна M objeto آج لے ان کی تک جدو مجرم دا جملہ سنے ہیں نا سالے نا سالے نا سالے نا روپیا تے اپنی بیوینوں کے اندہ مر گئے جدو سردار مجرم پیان دے ہیں اے فکرہ ہوں جہاں تیری آنکھیں چیک اتھرو آگیا نا تیری بخشی سمانت پان جائیں کہ اندہ اندر جاؤ ہوائی نہیں لنگ کے جا سر دی میں کھلو نا جا کے پی لے دی ماں دے پیرچوں پھر وہ فکرہ سنے کی کہنا ہے جا کے کہیں سنو پتہ نہیں سی اسا عجل بھی سمجھ کے چکے ہے پتر بنا کے انہوں گسل دیتے ہیں کھانا کھوایا ہے کپڑے پھائے نہیں مو چمی ہے سمایا ہے پانی باندھ نہیں کیتا میرا جملہ ہی پی گیا ہے اوک چکری آ لے تیرے پتر لو جائے میں مسائب پڑھن دا میرا موڑی نہیں آگا چونکہ جشن پڑھن دیا ہوں نہ دا تاکہ انہوں نے عظمت نہ پتہ لگے پھیر آیا تیرے پڑھن دیا سنگا اور دینا کھانا کھوایا ہے کپڑے پائے نہیں مو چل دیتا ہے چمی ہے بیٹا سمجھ کے پتہ نہیں سی تو آڈا ہے تیرے پانی باندھ نہیں کیتا ماف کر دیو بی بی کے اندی یہ میں عالمین دی رحمت دی بیٹیاں عالمین دی رحمت دی رحمتاں علمانی سمجھنے کے کون سنے میں عالمین دی رحمت دی رحمتاں جا میں معاف کیتا پر ایک معافی دینا اللہ اے رستج بیگیا علی آئے لی معاف چاہ کر فرمایا میں ہی کیتا ایک بچھے رسول نے کہا میں ہی معاف کیتا پر اے نادہ نار رکھانا لے ایک اتیئے اے انتالی دن جنگلی چھتک ایک خاندار ہے چالی میں دن اللہ نے کہا جبریل جا میرے حبیب نو کہے سالے نو گلال ہے ایسا معافی دے دیتی ہے جن نے جن نے جن نے پتر بنا کے چکے ہے نواقف پن کے کھانا کھوایا چوم کے رکھے ہے کہ زہرہ دا دل دکھے ہے انتالی دن اب مافی نہیں دیتی جس بغیر زہرہ دا چمنی اجھار دیتا ہے کوئی بات سمجھا رہی ہے میں تھاگ گیا تھاگ گیا میرے کب لباس کرنا جی میں اگے جلدہ ہوں ارشت پائن تاں میں نال لکھ پڑتا جانگا جنہ تیت پائن تاں کیر دے اندر چال لیا جی ہون فکر آسوان امام اللبیہ فرمان دنے بیٹی زہرہ میں جنت ایک ہور دیکھی بابا جنتی کے ہوراں دی کمی نہیں فرمایا وکھری ٹیپ دی سی مکتوباً علاجبینِ ہاں اللہ اوڈے متھے تے کلمِ قدرتنا اللہ لکھے آسی والا خد ایمانِ محمد سجی گلتے میرا نا لکھے آسی والا خد ایسرِ علی خبی گلتِ علی لکھے آسی والا زخنِ الحسن اوڈی تھوڑی تے حسن نہیں میں کی پڑھ رہا اوڈی پیشانی تے اللہ سجی گلتِ محمد خبی تے علی جھوڑی تے حسن ایک کہہ کے نبی چپ کی تے زہرہ ہاتھ جوڑ کی بابا تے میرا حسین جداد بہتے فکرہ پورا پڑھ دا مکتوباً علاجبینِ ہاں اللہ والا خد ایمانِ محمد محمد والا خد ایسرِ علی والا زخنِ حسن متھے تے اللہ سجی گلتِ رسول خبیدِ علی ٹھوڑی تے حسن جاکے نارا ماری والا زخن والا ناری ناری علیہ حسین فاتمہ ہو دی شاہر رگتے حسین نارا تکبیر نارا رسالت نارا رسالت پنج نارے پوچھنی میری روزی نجف والے دی جتی دی تو اڑ دا صدق ہے ٹینشن ہی نہیں کوئی بلایا نہ بلایا پروانی توجہ ہاتھ کٹیا جائے بندہ زندہ رہی دا گل وٹی جائے بندہ زندہ رہی دا مچھا زخمی ہوئے زندہ رہی دا تھوڑی لے جائے شاہ راگے اوہ ہور دی زندگی ہے حسین چلیا ہورا نے پانچ تنین ہی لکھ لیا ہوئے کوئی لطف آرہ ہے کہ بھول ہو رہے اجے میں جنت جب پانچ بخانے نے آمین نزات المجالس امام علامہ عبدالرمان سفوری دی کتاب جو پھرنا ایک ورہی سوان اللہ جنت ایک تکھاتے پہلے ایک گل تھوڑ جاتے نو نال ملان واسطے حسنہ اندی ماندی کر لیے تاکہ تھوڑے جو مولوی نال نال بندہ جائے لطف آئے کائنات نار اچھا بھی ٹھہرو حضور اللہ ایلہ محمد رسول اللہ میں پورے عدے انڈیا دا میرا بھیزا سی میں مفتیان انڈیا کو لوگ پچھے ایتھے بھی میں سوال کر کے اگر کوئی سنوں آندہ ہوئے تھے میں نفون تھے دس سے ضرور کہ جب فاطمہ آتی تھی رسول کھڑے کیوں ہوتے تھے ہاں کیوں بیٹی سمجھ کر کھڑے ہوتے تھے تو آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے سنت ہے ہاں بیٹھے علماء ہوتے ہیں بتاؤ محبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووےووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شادیاں ہیں لوگ اگوٹھیاں پہن دے کہ میرے ہی دیل کردہ ہے میں ہی مندری پہن فرمائے بیٹا کوئی بات نہیں صبح تحجدی نماز لیے اٹھو جدو مسلحہ اٹھاؤ گے تھلے انگوٹھی ہوئے گی نال چلو کہتے مزا آئے گا ایدہ مطلب تحجدان پڑھنا اللہ خاندان ہے صبح بی بی اٹھائے جا نماز اٹھائے تھلے سونے دیئے اٹھائے یکود دن آگے بی بی نے اپنی انگلی چھ پائیے مقدومہ جیڑے کمری چھ جان دیئے جا گما گا سارا دن گذر گیا دوسرے دن رات پہ گئی ہسنے اندی ماں ساؤں گئی خاپ بی نے دیئے کسرے جنراتی اٹھائے لکھیا کسرے زہرہ بی بی اندر گئی ہے ایک میز نظر آیا ہے جدے تین پاوے میں چوتھا تھوٹیا ہویا ہے بی بی رزوان نو پچھ دی اے بابا کیوں نہیں اے تین نے او بول کے کہیں دے مالکانو اگو ٹھینی ضرورت سی زمین دے گئے ہے نہیں نہیں میں فکرہ بولنا ہے دے تُو فتوہ تیار رکھے جے بج پا اے نہیں 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 جنا دے کپڑے بھی لو آکے پی جیا جائنا اوہور نے دے جڑے اے تھے کہنا چوپ کرو درجی آنے لے کے نہیں میں بولنا مالکانو ضرورت سی تنگو ٹھی زمین تے گئی ہے بی بی نے درجی دن کہا بھو میں نو ضرورت نہیں فرمائے جتو چکی سو تھے راکھ دی درجی دن پھر خواب آیا پیچارے پاوے قیم آج انہوں نے کہا جی مالکانو واپس کرتی ہے جملہ لگا بولنا اور اے دے تے داد میں زبردستی لینہہ cessی جی میرا حق بنے جنت پانچ سو سال دے رستے دے جنت دے کھشن جہے دی میرا خوابہ غلط کھنا تھی تدریب کرو دی پانچ سو سال دے رستے دے کھشن جنت دی خشبوہ انہیں شروع ہو جاندی اور ایتھوں اندہ سدرات المنتحہ اندہ جنت الماوہ جنت چودہ ہزار سال دے راہ تھے میں میرے خود سمجھا نہیں سکیا جنت دی خشبوہ کی نیا سادہ دے سفر کہوں دیئے پانج سو ایدو بات نہیں تے جنت دی چودہ ہزار نوری سال دے راہ تھے اندہ سدرات المنتحہ اندہ جنت الماوہ اتھے میں پھر فکرہ بول دا تاکہ میرا جملہ سامجھ جا جائے علماء دی جنت دی خشبوہ پانج سو سال دے جنت دے چودہ ہزار سنوری سال دے سامدے سے جدوں بی بی آن دی میرے رسول پہلے متھا چنگ دے پھر سیر سنگ دے انہی شم و رایت الجنہ منہا میں نو تیرے بانہ ہی چون جنت دی خشبوہ آن دی نا 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 میرے جملہ پورا بول لے دی پورا میرا خون ہو جائے گا مینا تیرے بی چھ جنت دی خشبوہ آن دی جنت دی خشبوہ آن دی یہ پانج سو سال تک اے چودہ ہزار سال دا ساتھ رہو اے جیری جنت دی خشبوہ زمین تے لال ہے ہو آئیو حسن احمدی با کنہ کو راشن دے جلال دے کنہ کو جنت آتا خطے آدم علیہ السلام سے حوادوں میں بیٹھے سلام اللہ علیہ آدم علیہ السلام اممہ واقعی نہیں خیار فرمایا پوری جنت چاہتی مارنے تیرے تو سونا بندہ کوئی نہیں اممہ جی آن دینے تیرے جیڑا ماں پہ نہیں تریف سون کے خوش نہیں ہوں اللہ نے کہا جبریل جبریل آیا ہے آدم علیہ السلام ایک کسر دا دروازہ کھل ہے ایک نوری بچیدی تصویر سرت تاجے گال چہارے کنہ دو نور دے بندے ہائیو میرے ربا کتے پڑے جنت ہے جنت نوری تصویر بچیدی سرت نور دا تاج گالچ نور دا ہار کنہ دو نور دے بندے حیرانوں کے پچھتے آدم علیہ السلام ایک کونے ماں حاضی جاریہ ایک کونے جبریل کے اندہ حاضی ہی فاطمہ اے فاطمہ اے تاج اس دا اببہ محمد اے ہار اے دا شوہر علی اے دو نور دے بندے دے پتر حسن تے حسین آدم نے آجیوی تینو جنت ہے جا پانچے نہیں نظر آئے یہ ثورتی تھوڑی طوری طوری ایسے اللہ جی ساتھ میل بڑی ساتھ میند اور صفا بارہ ٹویرے ساتھ مجھے ایسے مجھے تیاری ایک میں بہت ساتھ بارہ پڑ گئیا ہے بڑا پڑ گیا ہے سان اونیس پہلے حوالا سن لے آلو خدا چھپیا ہے می سریجو نمبر دو 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 ویکلی میررر پرنٹڈ اینڈلڈن نمبر دو سان رائز پرنٹڈ این مانچیسٹر میں پڑھا لکھا لوگاں پڑھ دیں تینہ والے دیں ایلیا نمبر چار انیس سو اکون جاویچ روز تے کچھ لوگ وادی کافر سونے دی تلاشری کان کنی پہ کر دیں تے یک دم او تھوڑے مار دیں ایک تختی نکلی بھٹیاں جو لکی چودہ انچے لمبی تے دس انچے چوڑی اتے ہو دے پانچ ستران لکھیاں سی انہا جدو پونجیا تے یکوت دے موٹیاں نا لکھیاں سان انہا نو زبان پڑھنی نہیں آئی میرا تکالے میں سمجھا جا جگیا زین چاہ دی او پرے اشانوں کے نا انہا نینجے صاف کی تا انہا دے لیڈر دا نا سی ان ایف مارکس ان جاکنے سر رائی ریڈ ای او اندہ یار آئی ڈان نوڈ دس لینگویچ میں نو اس زبان دا پتا نہیں سات ملکان دے زبانہ دے مہر بلائے گئے ترئی فروری انیس سو ترونجا وچ انہا مہران دسیا اے تختی نول اے سلام دے پیڑے دے مطھے دے لگی سکی میں نو نہیں پتا مسیح دالے ہو کی سن دے ہو اے عبرانی زبانے جے پانچ سترہ اونا انیس سو ترونجا ترئی فروری او دا انگریزی چھے ترجمہ کیتا میرے کارکتا بے جی دے جے جے کمے تو پانچ سترہ پڑا نہیں جے پچاؤ تھے پڑھتا اینج نہیں اینج نہیں ڈھر اے میرے بوئے تے لکھے حاضہ من فضل ربی تو آڈینج کہیں اندر لکھے آئے گا نول اے سلام نے اپنی تختی دے مت سے تے جڑی پھٹی لائی ساتھ کنیا لینا لکھیں یا لینا سترہ میں کوئی جگہ میں سٹیج چھوڑ رہا کنیا یہ مو جو بیت پہلی لین پڑا او مائی گاڈ مائی ہیلپر کی مائی ہینڈ بیت مرسی پہلی لین او میرے مددگار اللہ میری بڑا پھڑ اجے چار باقین ہے مرشد دو جی لین الٹی نہ تنو آجے these are holy parties محمد، ایلیا، شبر، شبیر، فاطمہ این کئنات بنائی اینا واستے سے ان چوتھا تے فنجبان و آخری فکر ہے تے تقریر گئی میں اینا نہیں پتا کاضی دیکھ پہنگا یا تات دینگا سید نہیں دنیکГبgam support دنیا واستہی پچھ بن جندا میری پیڑی کنارہ نارے تکبیر نارے ریسالت پانج نارے پیتنی سوالک نارے ہاداری نارے ہاداری نارے ہاداری نارے ہاداری نارے ہاداری نارے تحقیق نارے تحقیق ہاتھ کھڑے گا نارے خلافت جاؤں نو مان کے پانج پڑے 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 پھر چس گئی وکھ رہا تینوں میں عرش تے پانج بخائے تینوں میں جنہ تے جو پانج بخائے میں تے نو دے بیڑے جو پانج بخائے اجی تے قرآن جو پانج رہین دینے زمین تے پانج رہین دینے زمین تے تھلے سمندر دیتے ہیں جو پانج رہین دینے میرے خرد سمندر دیتے ہیں آلے پڑھ لیں کتاب دانائی جامع علم و collaborations لکھن والہ امامر حوی ترجمہ کرنالیتا علمصوا جمیر پڑھ لیں سید نجم شاہ میاری نوت دس مرم دی رات مو اہل بیعتی سمجھائی جائی 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 بولا دے سیئے بھرو ہے یا لطفہ ہے میں پپر ناما کتاب دا والا دیتا جامع الموش ساتھ لکھن والا امام ری آبی ترجمی آرات عالم اسوا جمیل پھن والا سید نجم شاہ ویڈی سن والے چکریدہ مسلمان صدارت پیر نامی پچھے بین آرے سید خبے بین آرے سید سجے فاصل علماء کے سامنے سننوالے یہ انہوں کانیچ کہنا ہے اپی ادھا ٹائن بند ہو گیا تو مولوی انہوں پر ایک لوگ تی میرا خالے وہ مال ہے انہیں لے بلاگ میں انہوں میں ملے بے لہی نہیں آگے نہیں کستا کی کردہ تو پھر میں انہوں پڑھا دے کائنات میں حوالہ دیتا ہے علماء حوالہ دے چکے ہیں میرے نبی نے فرمایا یا علی مسواہ کر دیا نبی دی سنت داریچ کانگا کری دا نبی دی سنت امامہ بنی دا نبی دی سنت سلوار گٹیت اچھی نبی دی سنت سرما نبی دی سنت انہیاں سنتاں تازہ کر دے نبی نے کہا یا علی ایک واری سنت سمجھ کے یا علی ان اللہ خالق حلقہ دباب الجنہ اللہ نے منال یقوت الہمارے اللہ نے سرخ یقوتنا لیک ڈوری بنائی ہے جنہ دبوئے نا مائدہ دبکہ دل حلقہ جدو انہوں کھچیا جنہ دا سنت بقالت یا علی یا علی یا علی جدو ڈوری کھچی دیا جنہ دبوئے تینواری یا علی یا علی بولے نہیں کدھی ٹیم لائے میرے کونوں کہ میں تنو اس سے اتنا ابو بکر سناواں تروکے دے اینجر نہیں جنہ میں انہوں ابو بکر رہو دا مرشد دسنگے وہ بھی عام نہیں عام نہیں وہ بھی تو سنیا نہیں ہوئے گا کہ تو پریشان ہو جائیں گا بھی علی وڈ ہے کہ ابو بکر وڈ ہے جنہوں پڑ کمال کر سرکار نے فرمایا یا علی جی سرکار آخری گل تصویب بوجی کہ آئی ام گوئنگ ٹو ویڈی انڈر دا شیڈ اف یور دو آزر تو اڈیا دو آمان دے سائر فرمایا یا علی یا اوہ تے چلی دو میں پرا اوہ تے بیگ ہے میرے حال دیکھو جی اوہ تے بیگ ہے آخری فکر ہے نبی تے علی دو میں یا قدم ایک بڑھا بندہ ہے ہاتھ سے چھپونڈی ہے میں جامل موئی ساتھ پڑھ وہ انڈین کر کے ٹوڑی آنگا میرے نبی دی اک وے کے کہا علی جی اے آدمزاد نہیں اوہ بابا ہے نا قریب میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں من انتہ کونے تو وہ اندہ جو علی نو کہہ رہے تھا وہ صحیح کہہ رہے تھا فرمایا کونے وہ اندہ جی میں جنہ میرا نا ہامے میں آدم دے وے لے دا میں سوا لکھ نبی وے کھے تے انہوں کیا سی اینی عمر دے انہوں وے کھاں جڑا اینہ دا بھی نبی ہے شانے رسالت میرے دے پڑھنے ہی ختم ہی میں باوینہ کو پڑھنے ہی میراج ہے ستائی رجل میں میری زندگی نہیں دے تینوں تس آنگا میراج کیا ہوں گا سن سرکار نے فرمایا کہ میں آئے ہیں انہیں کا کملی والے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا جن گیا دیٹھ سال پھر ساتھ دن تو بعد نبی تیلیو اسے پاڑی دے بیٹھے ایس گلدی خاطر میں محنت کی تھی ہے ایک نوجوان لڑکی پاڑی جھڑی ہو دی میرے نبی نے کہا علی اے بھی آدمزاد نہیں جدوں قریب آئی میرے نبی نے فرمایا کہا ہوں نے او بول کہ ہندی کملی والی میرا ناعرف ہے میں میرا پرسوایا سی ہو میرا دادا سی تے میں بڑی شیطان جننی ہیں کہ میں آئی ہیں انہیں کہے میں مننہ نہیں آئی ہیں وہ نبی مسکر آکے کہ اندھیں کی ویکھی کہ میں مننہ نہیں آئی ہیں وہ دست دیئے میں کی ویکھی جب وڑ ہوئی دست دیئے کہ ہندی یہ کائنات میری ان بس ہوگی تو فرمایش کی دیئے تھوڑی جی فرمایش کی پیٹے اے میں نوں پہلا کہنا چاہیے دا سی میں ایک موضوع پڑھ دا جدوں ادھے ختم کر دینا لیکن تُساں ادھوں میں نوں کیا جدوں میری بس ہوگی کائنات میں ارز کرا اکنامکس دا اصول چیز لاؤ سستی تیو مینگی دا سر پہ کلو لو تی پندرہ ربیے کلو بیچو واحد حسین جن نے اکنامکس دا اصول توڑ دیتا ہے جنت لئی مینگی سو دیندہ سستی کامامکس دا ہے لگی ہے دو فکریں سن لے کاش منتو شرج کے اندو قاضی صاحب میں اتا کنٹا بنا کے انہوں پردیس واسن شاہدہ انہوں بگاڑنا نہیں چاہدہ بی بی پاک نے کیا میرے سرد تاج اسکردی زبان خوش کے چھاتی جو دنی لے جاؤ شاید اینا غیرت مند پہ غیرت آنو غیرت آوے کہ اس بچے نو پانی دھین دو جمل میرے مولا حسین نے اسکرنو چاہیا ہے فرانس ایچ ایک سکارلر نے کتاب لکھی ایک مصہوم فرشتہ کاش صاحب کاش میں شادت ٹائم نہ نہیں کہیں دے سرکار نے چاہے بی بی کہیں دیئے سہرہ دلال اے جی چاہوں میرے لال نو موڈے دینا اللہ اے من اوے دا جائے میں کربلا جانے آدھا کہ اے نوے دی رہا حسین لے کے این اپنے لال نو کربلا دے میدان این کپڑا ہوتا رہے ہیں دشمنی توڑی میرے نار مجرم توڑا میں اے مصہوم بچے کہنے لگے قرآن لے کے فرمایا نا بول دا یا قرآن ہے او دا ایک بھرک ہے قاضی صاحب خوندیا دے گلہ نے بول کے کہنے انہوں بلند کر ہتھا تھے انہوں کہیں مو تو پانی منگے سو رہا جنابِ علی ازگرلوں میرے مولا نے ہاتھ بلند گیتے مسکرا کے کے زہرہ دا پوتریں منگ پانی علی دا پوتریں منگ پانی امیز زبان لکی جی کھول گئے ازگرل نے کیا الاتش چار سو یزیدگیاں دے حد تھا ہیں جو تلوار آنٹے بھی بھینیاں یا علی جنگ کر کے اتھیار سکانہ سوک ہے کتھے تولا میں ازگرل ہیں جن نے الاتش کہہ کے چار سو دے اتھیار گرا دیتے ہیں جملہ سنے گا اور لال بس ہوگی میرے تھک گیا میں دو سوا دو کے ڈھپڑ گیا آپ نے ارکی دی بابا ایک کربلا دے میدان چیل نظر مار کونے فرمایا سوا لکھ نبی بیٹا تیری شہادت وکھنواستے موجود نے اِنَّا وِجْ عِبْرَائِيمَ ہے اِنَّا وِجْ عِبْرَائِيمَ خَلِيلُ اللَّهَ ہے بسم اللہ کرام میرا لال جد ولمبیاء سامنے موجود ہیں فرمایا بابا میں نے بلاند کر بول کے کہے جد ولمبیاء شجرات ولمبیاء گوڑ للم ایک لے نہ میں اپنی آنکھاتے پٹی بنیے نہ پتر دے ہاتھتے پیر بنے بس ہو گیا جنہی بولیا جنہا تھک گیا اللہ تعالی ازاد قبول فرمائے وَآخرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّا خِرَبِّ الْعَالَمِ اللَّهَ تَعْلَى اَاستَانِ عَبَادْ رَكْي اللہ تعالیٰ تَعْنُ خوش رکھے اللہ تعالیٰ پینا دے آستانِ عَبَادْ رَكْي تُسِ اِسَي طرح منا دے رو سرکار دا زِکر آن دے رو وَآخرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّا خِرَبِّ الْعَالَمِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ تَعْلَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّا خِرَبِّ الْعَالَمِ اللَّهِ